اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں تمام دوست کیاریت سے ہوں گے آج کے ہمارا ٹاپک نیو میٹر سیٹی گجر خان ہے اور ناظرین نیو میٹر سیٹی گجر خان کے والے سے بھی میں نے کافی اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر ویڈیوز بنائی جتنی بھی لٹیسٹ انفرمیشن ہوتی ہے آپ لوگوں تک میں شیئر کرتا ہوں آج ناظرین کچھ لٹیسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر کریں گے ویڈیو گرنٹ تک دیکھے گا تاکہ پوری انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے ناظرین نیو میٹر سیٹی گجر خان کی گرہ لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو مین جیوٹی روڈ کے اوپر ناظرین جو اس کی لوکیشن آ رہی ہے اور جیسے ہی آپ رواد سے ٹور جلو والی سائیڈ پہ جاتے ہیں یا گجر خان والی سائیڈ پہ جاتے ہیں تو مین ناظرین جیوٹی روڈ کے اوپر جو ہے اس کا آپ کو گیٹ جو ہے اس وقت جو نیو میٹر سیٹی ہے اس کا باندھ رہا نیو میٹر سیٹی ناظرین بی ایس ایم ڈیویلپر کا پروجیکٹ ہے اور بی ایس ایم ڈیویلپر جو ہے اس کے سی او جناب ملک بیلال صاحب ہے جو کہ پاکستان کی ایک بڑی جانی پچانی شخصیت ہے ملک ریاض صاحب جنہوں نے بیریہ ٹاؤن بنایا اور بیریہ ٹاؤن کے ثروع ناظرین پاکستان کے اندر جو ہے ایک لیجری لائف سٹائل جو میں انٹروڈیوز کروایا تو وہ ناظرین ان کے نواسے ہیں اور جتنے بھی پروجیکٹس بی ایس ایم ڈیویلپر کے ہوتے ہیں اس میں ملک ریاض صاحب کی رائے جو ہے وہ بھی ضرور ہوتی ہے اور اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح بیریہ ٹاؤن کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ بنایا گیا تو نیو میٹر سیڈی گجر خان جو ہے اور وہ بھی اسی طرح ہی اچھے طریقے سے بنایا جائے گا نیو میٹر سیڈی گجر خان ناظرین جو ہے جب یہ پروجیکٹ لاؤنچ ہوا تھا تو یہ لاؤنچنگ سے پہلے ہی انہوں نے ڈیویلمنٹ اپنے سٹارڈ کر دی تھی اور اس طرح کے ناظرین جو پہلا بلوگ لاؤنچ کیا گیا جس کی اندر ناظرین جو آپ کے سیکٹر ون جو تھا سیکٹر ون کے اندر ناظرین جو پلوٹ کے سازے رکھے گئے تھے وہ ناظرین پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے ریزیڈنچل پلوٹ تھے اور اس کے بعد ناظرین ایک جو اوور سیز کے لیے ڈیل نکالی گئی تھی جس میں ناظرین آٹھ مرلا اور چودہ مرلا کے ریزیڈنچل پلوٹ تھے اب وہ والے جو پلوٹ تھے ناظرین وہ دو سال کی پرمیر پلان کے اوپر آئے تھے اب ناظرین مرنمنٹ کی طرف سے ایک لو کاسٹ بلوٹ جیا وہ لاؤنج کیا گیا لو کاسٹ بلوٹ جیا اس کے اندر ناظرین جو پلوٹ کے سازے رکھے گئے ہیں اس میں ناظرین ساڑھے تین مرلا سات مرلا اور ناظرین اس کے اندر دس مرلا کے تین سازے جو ہیں وہ انٹروڈیوش کروائے گئے ہیں پہلے جتنے بھی ناظرین پلوٹ تھے ان کی ڈاؤن پیمنٹ بھی زیادہ تھی اور پلس اس کے اندر ناظرین دو سال کا پیمنٹ پلان تھا تو ابھی ناظرین جو پیمنٹ پلان آپ کا آیا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں اس پر کو ایک ناظرین اس کو نام دیا جا رہا ہے سٹریٹیجی ڈیل اور دوسرا ناظرین اس کے اندر یہ جو پلوٹ کے سازے ہیں وہ ساڑھے تین مرلا کا جو پلوٹ ہے اس کی ٹوٹل پرائس ہے ناظرین تیرہ لکھ پچھتر ہزار روپے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ناظرین دو لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے باقی پیسے آپ نے ساڑے تین سال کی احسان اقساط میں پیے کرنی ہے اور ناظرین جو ساد مرلے کا پلوٹ ہے اس کی ٹوٹل پرائس ہے پچیس لاکھ mandar پچھتر ہزار روپے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے دو لاکھ پچھتر ہزار روپے باقی پیسے آپ نے ساڑے تین سال کی احسان اقساط میں پیے کرنی ہے اب ناظرین ایویسمنٹ پوائنٹ آگو کے والد سے دیکھا جائے تو اس وقت جب یہ پروجیکٹ ناؤنچ ہوا تھا تو جتنے بھی پلوٹس تھے نیو میٹر سٹی گجر خان کے وہ پروفٹ میں تھے بلکہ لانچنگ سے پہلے ہی اس میں پروفٹ تھا تو یہ واضح جو ڈیل ہے ناظرین یہ بڑی لیمٹڈ سی ڈیل ہے یہ بسیکلی ڈیل نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم لوگوں کو زیادہ تر اکاموڈیٹ کریں گے وہ لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اچھی لوکیشن کے اوپر وہ لوگ ناظرین جس ڈیل سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں ناظرین آپ کی ڈاؤن پیرمنٹ جو ہے وہ بھی کم رکھی گئی ہے تو اس وقت ناظرین سائیڈ کے اوپر ڈیولمنٹ کے بات کروں تو میرے بولیورٹ بن چکا ہوا ہے سائیڈ کے اوپر اس وقت ویلاز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں مزید تفصیلات کیلئے ناظرین اور یہ اگر آپ بوکنگ کرانا چاہتے ہیں یا نیومیٹر سٹوڈی گجرد خان کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن دینا چاہتے ہیں ہمارے دیئے کے نمبر پر آپتہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو پراپر سرسل دے جائیں گے